مزدوروں کا عالمی دن لاہور سمیت ملک بھر میں محنت کشوں کا دن جوش و خرور سے منایا گیا شہر کے مختلف علاقوں میں جلسے جلوس اور سیمینارز کا نقاد مزدور اور محنت کشوں کے ساتھ ہر طبقے نے یک جہتی کا اظہار کیا شہر میں ہونے والی مرکزی تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف کی خصوصی شرکت ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ محنت کش کی جو محنت ہے دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا کہ مزدور کی پسینہ خوش کھونس پہلے اس کی عجرت اس کے حوالے کرو مزدور سمیت آج کوئی مہگائی سے پریشان ہے وقت کا تقاضہ ہے امیر غریب کے فرق کو ختم کیا جائے وزیراعظم شہباز شریف کا یوم مزدور کی تقریب سے خطاب کہا بجٹ میں کوشش کریں گے مزدور کی تنخواہ میں اضافہ کریں جانتا ہوں مہگائی نے عام آدمی کی زندگی تنگ کر رکھی ہے مجھ سے پوچھیں میں جب ہاسپٹلز میں جاتی ہوں مجھے پتا چلتا ہے کہ کتنی ضرورت ہے ائر ایمبلنس کی اور ائر ایمبلنس کے بارے میں یہ بات کی جاری کہ وہ شاید امیر لوگوں کے لیے وہ بالکل امیر لوگوں کے لیے نہیں وہ انتہائی غریب لوگوں کے لیے جو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا آفورڈ نہیں کر سکتے میں نے پرسنلی جا کے لوگوں کو دیکھا ہے اور ایک دن میں چار سے پانچ ڈیتھ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اب ان کے شہر میں وہ سید کی سہولت موجود نہیں اور جس شہر میں سید کی سہولت موجود ہے وہاں تک لوگوں کی رسائی نہیں وزیراعلا مریم نواز نے ایک اور وعدہ پورا کر دیا وزیراعلا نے بتیس فیلڈ ہسپتالوں کا افتتاح کر دیا فیلڈ ہسپتالوں میں عام ہسپتال والی تمام سہولتیں موجود ہیں مریم نواز نے کہا دو ہفتوں میں ایمرجنسی ایمبلنس کا شروع کرنے جا رہے ہیں مجھ پر الزام لگایا جاتا ہے ٹک ٹاکر بن رہی ہیں تنقید کرنے والے پہلے گھر سے باہر نکل کر کام کریں فیلڈ ہسپتال کا قیام نواز شریف کا خواب تھا جو پورا ہو چکا ہے مکتب عشقہ دستور نرالہ دیکھا اس کو چھٹی نہ ملے جس نے سبق یاد کیا مزدوروں کے عالمی دن پر مزدور کی کوئی چھٹی نہیں یوم مزدور پر مزدوروں کی دکھ پریباتیں کہتے ہیں چھٹی کر لیں گے تو شام کو گھر کیا لے کر جائیں گے حکومت اعلانات کی بجائے عملی طور پر کام کریں سرکار اٹھائی کونی کریں کاروبار کونی تھپ پہنے اسی بیلے بکھے ماردے چھٹی کے دی منائی ہیں اسی نہ ترلے مارنے ہیں حکومتی میر بانی ہیں تو کاروبار کھولے کوئی بابو توڑے تاڑے ساڑے مزدور جائے ٹیم بان جائے اکھرا جہاں زیادہ ہے نو کام نہیں میرے ریا جگر ملتا ہے وہ کام زیادہ لیتے ہیں مجبوری ہے گھر کیا کھڑا جاتے نہیں چاہ رہا ہے حکومت نے چاہید ہے کوئی مدوروں کے عاقے میں بہتر سوچے حالات ہوتے صحیح ہوتے ہم بھی چھٹی بناتے ہیں گھر پہ ہوتے حالات نہیں ہیں اس لیے آج کے دن بھی دیکھیں ہم روڈوں پہ ہیں سناٹا ہے سواری ہے کوئی نہیں لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ حالات اس طرح ہیں کہ کوئی چلو ہماری دیاری جو ہے مزدوروں کا عالمی دیم مزدور ہی گھروں سے باہر یوم مزدور پر رکشاہ ڈرائیورز کی لیبرٹی چاک پر ریلی مزدوروں کا کہنا ہے آج کا دن ہمارے نام سے منصوب ہے مگر چھٹی کے مزے کوئی اور لے رہی ہیں کسانوں کا استحصال بند کیا جائے ورنہ وزیر اللہ ہاؤس کے گھراؤ کریں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمان کا اعلان کہا پورے نظام کو ایک خاص طبقے نے جکڑ کر رکھا ہے گنتم کا مصنوعی بہران پیدا کیا گیا جماعت اسلامی کسانوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے پریم یونین سی بی اے کے ذریعہ تمام مال روڈ پر ریلی نکالی گئی پریم یونین کے صدر شیخ انور اور مزدور اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے صدر پریم یونین نے کہا ریلوی مزدوروں کو ان کا حق دلائیں گے مزدور کا عظم و حوصلہ ترقی اور خوشحالی کی بنیاد ہر محنت کش ہر مزدور کارکون حقیقی ہیرو ہے وزیراعلا مریم نواز کا عالمی یونین مزدور پر پیغام کہا محنت کشوں کے لیے مناسب اجرت تحفظ اور احترام یقینی بنانا ہوگا محنت کش کے تحفظ کے لیے اکوپیشنل سیفٹی ایک لا رہی ہے ملکی معاشر ترقی میں محنت کشوں کا قلیدی کردار ہے گورنر پنجاب سپیکر ڈیپٹی سپیکر اور سبائی وزرہ کا یوم مائی کے موقع پر پیغام محمد دلیگو رحمان نے کہا سنتکاروں کو مزدوروں کے حقوق کا تحفظ اور سیفٹی لاس کا نفاظ یقینی بنانا چاہیے سپیکر ملک محمد احمد خان ملک زہیر اقبال چنر چہدری شافح حسین فاجہ سلمان رفیق بلال اکبر خان سہیل شاکت سردار شیر علی کا مزدوروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا آج محنت کشور مزدوروں کے ساتھ اظہار یک جہتی کا دن تمام مزدوروں کو ان کا حق ملنا چاہیے چائلڈ لیبر کا خاتمہ ہماری اولین ترجی ہے چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد کا یوم مزدور کے موقع پر پیغام کہا مزدوروں کی مکمل آزادی اچھی صحت اور کام کے اوقات کار کو ملہوز خاطر رکھنا چاہیے سی بی ڈی پنجاب کا مزدوروں کی محنت اور عظمت کو خراج تحسین سی او سی بی ڈی پنجاب امران امین نے کہا مزدور ہماری ترقی کے زامن ہے مزدوروں کے پختہ عظم اور انتھک محنت میں ہی ہماری ترقی کا راست پنہا ہے عالمی یوم مزدور یونیک گروپ کے زیر احتمام آگاہی واک اور سیمینار چیئرمن یونیک گروپ پروفیسر عبدالمنان خورم اور مزدور لیڈر فارغ تاریخ کی خصوص شرکت تقریب میں یوم مائی کے مناسبت سے خصوصی دستاویزیں فرم دکھائی گئی طلبان مزدوروں کی عظمت کو سلام پیش کرنے کے لیے خاکہ بھی پیش کیا گورنر خیبر پختونخواہ حاج غلام علی کی قائد نون لیگ میانواز شریف سے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ملاقات میں وزیرالہ پنچاب مریم نواز نے بھی شرکت کی ہم نے فلسطین کو بھی یقین دلایا ہے کہ مسلم نے اقصہ کی آزادی کے لیے ہر مسلمان کٹے کے تیار امریکہ تو خود انسانی حقوق کا قابل ہے تاریخ میں سب سے پہلے اگر ایٹم بم استعمال کیا ہے تو امریکہ نے استعمال کیا ہے کرونہ انسانوں کو اگر قبر کیا ہے جنہ میں تو مغرب سرمایہ داریت نے قبر کیا ہماس نے حملہ کر کے دوبارہ سے فلسطین کے تصریح کو مجھا کر دیا دنیا کو فلسطین کی آزادی کے موزن میں بات کرنے ہوگی اقوان متحدہ کو فلسطین کی آزادی کے موزن میں بات کرنے ہوگی اسلامی دنیا کو فلسطین اور پرس کے آزادی کے بات کرنے ہوگی فلسطین اور اقصہ مسلمانوں کی سرزمین ہیں ہم فلسطینیوں کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے ہیں سربرا جے یو آئی فی مولانا فضل رحمان کا فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے قومی فلسطین کانفرنس سے خطاب سینیٹر ساجد میر بولے ایک صدی تک اسرائیلی ریاست کا کوئی وجود نہیں تھا فلسطینی بھائی اسرائیلی قیام سے پہلے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کو فلسطین کا مسئلہ حل کرنا ہوگا سرمایہ کی طاقت سے غریبوں کا استحصال کیا جاتا ہے نظام چلانے والے ملک کو غلط طریقے سے چلا رہی ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان کی گھنگرچ کہا یوم مئی کی تقریبات ایک رسم کی طور پر مناقض ہو رہی ہیں تقریروں کے زور پر نفرتیں بڑھائی جاتی ہیں ان کے اختلافات محض دکھاوا ہیں مزدوروں کے جو حالات ہیں جو پریشانیاں ہیں اکثر لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا اس ملک میں پچیس کروڑ عوام رہتے ہیں اور محنت مزدوری کرنے والے غریب لوگ اور مختلف دفتروں میں کام کرنے والے لوگ کروڑوں کی تعداد میں رہتے ہیں تو یہ پورا نظام لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ یا تو وہ مایوس ہو جائیں کچھ لوگ بالکل زندگی سے تنگ آ کر خوکشیاں کرنے لگیں جو کہ ظاہر ایک حرام عمل ہے یا پھر چوری کرنے لگیں ڈاکے ڈالنے لگیں گورنر پنجاب سے پاکستان یوت پارلیمنٹ کے وفد کی ملاقات وفد نے گورنر بلیغ رحمان کو نوجوانوں کی بہتری کے حوالے سے تجاویز پیش کی گورنر پنجاب نے کمیونٹی کی بہتری کے لیے یوت پارلیمنٹ کی کاوشوں کو سراحہ یوت پارلیمنٹ کی مہمبران کو اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا گیا اسادزہ کے لیے خوشخبری وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے اپنا وعدہ پورا کر دیا نون فارمل سکولز کے اسادزہ کی دس ماہ سے واجب الادا تنخواہیں ان کے اسلام میں بھیج دی گئی ہیں وزیر تعلیم نے لٹریسی اسادزہ کو تنخواہوں کی ادائیگی کی یقین دہانی کروائی تھی سبائی وزیر سنت و تجارہ چہدری شافح حسین کا راوی اربن ڈیولپمنٹ آثورٹی کے ہیڈ آفس کا دورہ چیئرمن روڈا اسفر علی ناصر سے ملاقات کی سبائی وزیر کو راوی سٹی چہار باغ منصوبوں بارے بریفنگ دی گئی چہدری شافح حسین نے کہا پنجاب کو معاشری اور کاروباری سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے پنجاب اسمبلی کے رولز میں ترامیم سپیکر پنجاب اسمبلی نے بارہ رکنی کمیٹی قائم کر دی ملک محمد احمد خان کمیٹی کے کنوینئر ہوں گے کمیٹی میں وزیر پارلیمانی امور مجتبہ شجاو رحمان اپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر سمی اللہ خان رانہ افتاب سارا احمد آمنہ حسن میمبر نامزد کمیٹی تین ماہ میں رپورٹ پنجاب اسمبلی کے ایوان میں پیش کرے گی الوی ایم سی کے جانب سے ریوینیو پلان پر عمل درامت جاری ہے ٹھیکے داروں اور ہاؤسنگ سوسائیٹیز کے ساتھ معاہدوں کا سلسلہ شروع پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر ویسٹ کانٹریکٹرز کے ساتھ تین مہینے کا معاہدہ ہوگا ہاؤسنگ سوسائیٹیز کو آرزی ڈمپنگ پوائنٹس استعمال کرنی کی اجازت سے غیر قانونی ڈمپنگ کو روکا جا سکے گا اچھرا میں اربو روپے کی ارازی واگزار نہ کروائی جا سکے اچھرا کی اناسی کنال چار مرلے ارازی کو واگزار کرانے پر تحال عمل درامت نہ ہو سکا بورڈ آف ریوینیو پنجاب نے موزا اچھرا میں موجودہ ارازی کی الارٹمنٹ منصوب کر دی تھی لاہور ہائی کورٹ کی حکمات کے باوجود ارازی ریاست کے نام پر منتقل نہ کی جا سکے پاکستان پروسیکیوشن فارم کا دو روزہ اچھلاس کل ہوگا وزیراعلا مریم نواز خصوص سے شرکت کریں گی وزیراعلا پنجاب کرمینل جسٹس سسٹم میں بہتری کے لیے اقدامات پر خطاب بھی کریں گے اچھلاس میں چاروں صوبوں کے پروسیکیوٹر جنرلز اور پروسیکیوٹرز شرکت کریں گے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرہاد علی شاہ سے بریٹش ہائی کمیشن کے آفیسرز کی ملاقات ہوئی پروسیکیوٹرز کی برطانیہ میں ٹریننگ پر اتفاق دونوں ممالک انسانی سمگلنگ قوانین پر پروسیکیوٹرز کی ٹریننگ کروائی جائے گی حکومت کے مہنگائی کنٹرول کرنے کے دعوے ہوا ہو گئے مہنگائی کے مارے عوام کے لیے سستی اشیاء کا حصول خواب بن گیا سبزی، دالے، پھل، گوشت، سب کچھ مہنگا خود ساختہ مہنگائی نے غریب عوام کا جینا مشکل بنا دیا پیٹرول کی قیمت میں پانچ روپے کی کمی کو عوام نے مسترد کر دیا شہریوں کا کہنا ہے پانچ روپے کی کمی اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر ہے مہنگائی تو جو کی تو مرقرار ہے زلین تظامیہ کی سستی روٹی سکیم کی خلاف ورزی پر کاروائیاں بارہ سو پچاس مقامات کی چیکنگ کے دوران تیس مقدمات درج بارہ تنور مالکان گرفتار روٹی نان کی قیمت کی خلاف ورزی پر دو لاکھ روپے کے جرمانے ڈی سی لاہور رافیہ حیدر نے کہا روٹی مزدور اور غریب آدمی کی بنیاد بھی ضرورت ہے ملاوت مافیا کے خلاف پنجاب فود آثورٹی انیکشن قصور روڈ ٹویلٹن وحدت کولونی اور ٹھوکر پر کاروائیاں بائیس سو کلو تیار حلدی بارہ سو کلو خام مال اسی مشینے زب آٹھ سو کلو بیمار مزرے صحت گوشت ہزار لیٹر جالی کولڈرنگ ستلف کر دیں ڈی جی فود آثورٹی آسن جاویت نے کہا ملاوت مافیا کا جڑ سے خاتمہ اولی ترجی ہے بغیر لائسنس اور غیر میاری عدویات بیشنے والوں کو جرمانے اور سزائیں ڈرگ کورٹ نے سات سو ایک مقدمات کا فیصلہ سنا دیا عدالت نے غیر میاری عدویات بیشنے والوں کے شناختی کارٹ بھی بلوک کر دیئے ڈرگ کورٹ کے جج محمد نوید رانہ نے سات کروڑ اٹھارہ لاکھ جرمانے کی سزائیں سنائیں کمیشنر لاہور نے اپنے عہدے کا چارج چھوڑ دیا محمد علی رندھاوہ نے کمیشنر لاہور کا چارج اٹھائیس جنوری دوہزار تیس کو سنبھالا تھا چیرمن لاہور بورٹ کی ذمہ داری بھی تی گئی محمد علی رندھاوہ ڈی جی ال ڈی ای ایڈمنیسٹریٹر ایم سی ال کے عہدے پر بھی تفویز رہے ایچ الان نادہ ہندگان کے خلاف کھیرہ تنگ ایچ الان نادہ ہندہ گاڑیوں کے خلاف ٹریک ٹاؤن ڈی فالٹر گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ کے لیے ٹرافک پولس کے شہرہوں پر ناکی سی ٹی او لاہور کا گاڑیوں کی نمبر پلیٹس تبدیل کرنے والوں کے خلاف ٹریک ٹاؤن کا حق دیا گیا پولس لائن کلہ گجر سنگھ میں پاسنگ آؤٹ تقریب ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کی خصوص شرکر ڈی آئی جی آپریشنز نے پاس ہونے والے حلکاروں کو مبارک بات دی ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران کا ڈالفن ہیڈکوارٹرز موڈل ٹاؤن کا دورہ اس بھی ڈالفن زہیب رانجہ نے ڈالفن کی کار کردگی بارے آگاہ کیا انصداد پولیو مہیم کا آج تیسرا روز پولیو ٹی میں گھر گھر قطرے پلانے پہنچیں پہلے دو روز میں سنتالیس لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے گئے لاہور میں آٹھ لاکھ پچاسی ہزار بچوں کو قطرے پلائے گئے نیشنل کالیج آف آرٹس میں طلبہ کے فنپاروں کی دو روزہ نمائش وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مرتضی جعفری نے ابتدا کیا نمائش میں تیس سے زائد آرٹسٹ کے فنپارے رکھے گئے شرکان آرٹسٹ کے فنپاروں کو پھوپ سراہا موسیقی